علم العداد میں آداد بسید کے علم سے بیعث کر رہا ہوں آداد بسید کے علم سے لفظ محمد پڑھئے سب کہیے بولیے محمد یہ حرف آیا ہے نیم کیا پھر ہا اس کے بعد پھر نیم پھر دال سمجھا گئی پہلی مرتبہ نیم ایک بار آیا دوسری مرتبہ نیم مشدد ہے یہ دو بار آیا چیخ ہے اب اس کو ذرا بلیک بورڈ اور کاتی پہ ہر حرف کو لکھیں علم الحروف اور علم الالفاظ کے روح سے لکھیں تو نیم کیسے لکھتے ہیں لکھتے ہیں نیم یہ نیم لکھئے نیم میم یہ نیم میم میں بھی دو میمیں ہیں میم اس کے بعد ہا یہ لکھتے ہیں حی علف حمزہ آ جاتا ہے وہ اسی علف اس کے بعد پھر میم اور میم ہے میم یہ میم اور یہ میم مشدد ہے دو مرتبہ دو بار میم یہ میم پھر چوتھا حرف ہے دال دال کو لکھیں دال علف اور لام اس کو کہتے ہیں آداد بسیط کا علم علم آداد بسیط ایک ہوتا ہے جس کو صرف نیم ہاں نیم دال حرف کے طور پر لکھتے ہیں اور جب ہر حرف کو لفظ کے طور پر لکھیں ہر حرف کو لفظ کے طور پر لکھیں تاکہ اس کا مخرج اور اس کا ساؤنڈ کلیر ہو جائے کہ اس کو پڑھنا کیسے ہے تو پھر یہ آداد بسیطہ بن جاتے ہیں یہ علم ہے آداد بسیط کا میں نے آداد بسیط کے علم کی روشنی میں آپ کو میم ہاں میم دال لکھ کر سمجھا دیا جب آداد بسیط کی روشنی میں یہ چار حرف اور میم دوسرا دو مرتبہ اس کے جب آداد جمع کیے علم العداد اب گھر جا کے کافیاں کھولیں جمع کریں تو میم پہلا میم میم کا عدد ہے چالیس بولیے کتنا عدد ہے پھر اس کے بعد یہ اس کا عدد ہے دس پھر میم اس کا عدد ہے چالیس تو میم پورا لفظ تینوں حرفوں کو ملایا تو اس کے کل عدد بن گئے نوے کتنے بنے اس کے بعد آ گیا ہا ہا میں ہے اس کے عدد ہیں آٹھ علف اس کے عدد ہیں ایک تو ہا کو جب آداد بسیط میں بطور لفظ لکھا تو اس کے عدد بنے نو اس کے بعد پھر میم اور یہ میم مشدد ہے دو مرتبہ آیا ہے میم دو مرتبہ تو کیونکہ ایک مرتبہ میم کے عدد تھے نوے جب دو مرتبہ آیا تو عدد بن گئے ایک سو اسی پھر دوبارہ ایک سو اسی بنے پھر دال دال کا عدد ہے چار علف کا ایک اور لام کا تیس یہ ملائے تو دال کی عدد بن گئے پہتیس تو نوے اس میں جمع کیا نیم کی عدد نوے میں جمع کیا ہا نو کو اور اس کے بعد میم دو مرتبہ جمع کیا ایک سو اسی اس کے بعد دال کے عدد پہتیس جمع کیے جب یہ محمد کے پاچاروں حروف جب عداد بسید کے اصول پہ جمع کیے تو کل عدد بن گیا تین سو چودہ عدد بن گیا تین سو چودہ ایک لفظ محمد اور عداد بسید کے علم میں اس کے عدد بنے اے تین سو چودہ لفظ محمد کے عدد بتا رہے ہیں کہ میرے محبوب تنہا ذات تو ایک ہے اور تیرا نام محمد ہے مگر ایک محمد میں تین سو چودہ رسول سب جمع محمد میں ابراہیم بھی ہے محمد میں موسیٰ بھی ہے محمد میں دعوت بھی ہے محمد میں عیسیٰ بھی ہے محمد میں تین سو چودہ رسول جمع ہوئے تین سو چودہ میں ایک لاکھ چوبیس ہزار ندی جمع تھے اور سوہ لاکھ ندیوں میں کل کائنات جمع تھی اور کل انسان میں خدا کی ساری مخلوقات جمع تھی باقی رہ گیا فقط ایک خالق ادھر رہا خالق اور دوسرے اینڈ پر خالق کے سوات جو کچھ ہے وہ مخلوق ہے جیسے مولانا علامہ عاشق صاحب نے بتایا ارشو کلم مخلوق لوہو کلم مخلوق جنت و دوزخ مخلوق جن و ملائک مخلوق 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 جبروت و ملکوت مخلوق مخلوق آدم ناسوت مخلوق شجر و حجر الغرس اللہ کے سوا جب اس نے کہا اِنَّمَا عَمْرُهُ بزیر ہو گیا جو کچھ بزیر ہو گیا جو کچھ آج تک ظاہر ہو چکا اور جو کچھ آج تک ظاہر نہیں ہوا اس اللہ کے سوا بقایا سب کچھ مخلوق ہے اور ساری مخلوق کا خلاصہ انسان ہے انسان کا خلاصہ نبوفت ہے نبوفت کا خلاصہ رسالت ہے رسول تین سو چودہ ہے اور تین سو چودہ سارے رسول ایک محمد میں گم ہے